بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز خواتین و حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا تھا آپ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی اللہ نے بخشا تھا آپ علیہ السلام کوہ تور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے ایک دن آپ علیہ السلام کوہ تور پر جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو راستے میں ایک عورت ملی وہ زارو کتار رو رہی تھی آپ علیہ السلام نے اس سے رونے کا سبب پوچھا کہنے لگی میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی آپ علیہ السلام اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا تانہ دیتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہی تور پر جا کر اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا اللہ پاک نے فرمایا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے یہ سن کر وہ عورت بہت روئی تڑپی مگر کیا کرتی کوئی چارہ نہیں تھا ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی فقیر نے کہا تو مجھے جتنی روٹیاں بھی دے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا اس عورت نے اس فقیر کو چار روٹیاں پکا کر دی اللہ کے فضل سے اس کے چار بیٹے پیدا ہوئے وہ بہت خوش تھی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی یہ دیکھیں میرے چار بیٹے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے تو چار بیٹے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھوڑی دی اور کہا اے موسیٰ ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور چھوڑی لی اور بستی کی طرف آ گئے اب آپ علیہ السلام نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا آپ علیہ السلام تمام بستی میں گھوم لیے کہ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کیا بات ہے موسیٰ آپ پریشان کیوں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوای ہے مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں ہے اس بندے نے چھوڑی اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تور پر لے جا کر گوشت کی پلیٹ اللہ کو دے دی اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو انسان ہو تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے حضرت کو چار بیٹے دیئے ہیں اے موسیٰ جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لوٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں ناظرین مصر پر فیرون کی حکومت تھی فیرون بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اللہ رب العزت نے فیرون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا حضرت حارون علیہ السلام نے بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مردگار بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے واقعات قرآنِ کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ جبکہ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآنِ پاک میں 128 بار آیا ہے فیرون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلیا رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام کبتیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فیرونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی فیرون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں نجومیوں جادو گھروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اسخواب کی تعبیر معلوم کی جس پر انہوں نے جواب دیا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی نیز بنی اسرائیل کے ہامی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فیرون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باگ دوڑ آئی گی یہ خبر فیرون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی حیاظہ اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں اس حکم کے بعد فیرون کے ہواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نو مولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزار نو مولود بچے زبا کر دیے گئے پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فیرون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے یہ کم تر گھٹیا اور غلیز کام کون کرے گا اس پر فیرون نے حکم جاری کیا کہ ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نجومیوں نے فیرون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اس اطلاع نے فیرون کو بدحباس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر سال امان میں پیدا ہوئے تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے جس سے فیرون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کے نگاہ میں نہ آئیں یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا اللہ تعالی نے اس کا حلبی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا قرآن پاک میں ارشاد ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریائے میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں علامہ تبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تین دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے میں ڈال دیا جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدد تین ماہ بیان کی ہے صندوق دریائے میں بہتا ہوا فیرون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبے دریائے تھا فیرون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فیرون کی بیوی آسیا کی خدمت میں پیش کر دیا آسیا بے اولاد تھی تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فیرون کے پاس لے گئیں اور بولیں یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یہ ہم اسی اپنا بیٹا بنا لیں اہلیہ کی شدید خواہش کے پیشے نظر فیرون نے بادل ناخواستہ پرورش کی اجازت دے دی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا لیکن وہ بے قرار تھی چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت امران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا مریم علیہ السلام دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فیرون کے محل تک پہنچ گئیں جہاں فیرون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر تیرہ میں ارشاد ہے اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیئے تھے جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا بھوکے بچے کی بیتابی دیکھ کر آسیا کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی بلاخر بول پڑی کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پربرش کرے فیرون کی بیوی کے خواہش پر مریم علیہ السلام جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ بھی لیا یوں اللہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے آیت نمبر تیرہ میں کیا ہے تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استعداء کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں لیکن ام موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا یوں اللہ کی شان دیکھئے کہ جس بچے کے خوف سے فیرون نے ہزاروں بچے زباہ کروا دیے وہ بچہ فیرون ہی کی زیرے نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام رزاد کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے پھر جب آپ علیہ السلام کو دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ فیرون کی بیوی کے حوالے کر دیا ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فیرون اپنے محل میں بیٹھے تھے آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فیرون کی گود میں بیٹھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے موں پر تمہچہ رسید کر دیا باز روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ کھیل رہے تھے وہ فیرون کے سر پر دے ماری فیرون غصے میں آگ بگولا ہو گیا وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیشگوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی یہ محسوم بچہ ہے اسے کسی جیز کی عقل نہیں ہے اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا آسیہ نے کہا اچھا آپ ذرا توقف کریں اس کا امتحان لے لیتے ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر یہ کہہ کر انہوں نے دو تشت منگوائے ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاکود پھر فیرون سے بولیں دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاکود اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دئے گئے آپ علیہ السلام نے یاکود کے جانب ہاتھ بڑھائے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراں ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر موں میں رکھ لیا جس سے زبان مبارک جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے فیرون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت پیدا ہو گئی تھی قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علمانائد کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کے زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے آپ علیہ السلام نہائیت خوبصورت طاقتور سمجھدار اور دانا انسان تھے اور مصر میں فیرون کے لے پالک بیٹے کے دور پر مشہور تھے اسی وجہ سے ان کا روب و دب دبا بھی بہت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فیرونی یعنی کبتی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں لہٰذا جب فیرون اس کے حواریوں اور سپاہ کے جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائی جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کبتی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و قوب کر رہا ہے یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام روک گئے اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لئے پکار اٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور کبتی کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے لیکن کبتی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھا آخر کار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا جس سے وہ مر گیا حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی کبتی کے قتل کی خبر فیرون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگردان تھی دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے خیال تھا کہ کبتی کے قتل کے ردعمل کا اندازہ ہو سکے ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبتی سے جھگڑا کر رہا ہے اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لئے پکارا آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو ہی سریح گمراہ شخص ہے اور پھر کبتی کو چھڑوانے کے لئے آگے بڑھے اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے تو وہ فوراں چلہ اٹھا اے موسیٰ جس طرح تم نے کل ایک کبتی کو مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کبتی نے جب یہ سنا تو فوراں فیرون کو خبر بھیجوا دی اور فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا آپ علیہ السلام اس واقعے کے بعد مدین ہجرت کر گئے اور پھر نبوت کے منصب سے سرفراز ہونے کے بعد واپس تشریف لائے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات عطا فرمائی اور فیرون کو پانی میں غرق غرقے نشان عبرت بنا دیا ناظرین قرآن کی سورہ قحب میں خدا کے ایک بندے کا ذکر ہے جو حضرت خضر علیہ السلام ہے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشا کے ساتھ مجموع البحرین جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی ملاقات خدا کے بندے سے ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ اپنے علم میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں چند روز آپ کے ساتھ رہوں بندے نے کہا کہ آپ جو واقعات دیکھیں گے ان پر صبر نہ کر سکیں گے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کرنا اس کا علو قرار کے بعد دونوں سفر پر روانہ ہو گئے راستے میں خدا کے بندے نے چند عجیب و غریب باتیں کی کشتی میں سراخ ایک لڑکے کا قتل اور بغیر معافظہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور آپ ان باتوں کا سبب پوچھ بیٹھے خدا کے بندے نے سبب تو بتا دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے باس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرف منصوب کیوں نہیں کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو جہاں وہ کھو جائے وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشا بن نون کو لیا اور زمبیل میں مچھلی رکھ کر چل دئیے یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے مچھلی زمبیل میں کھوڑنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں تاقسہ بن گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھا کہ جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہی نے کہا دیکھئے جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تھا اور یقینا یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بھولا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وہی جگہ تم تلاش کر رہے تھے چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا اس زمین میں سلام کہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں زمین میں موسیٰ ہوں انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ صبر نہیں کر سکیں گے اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے اہاتہ نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا حضرت خضر نے فرمایا اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیزر دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو انہوں نے خیزر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر قرائے کے دونوں کو بٹھا لیا حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا معاخضہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا آپ نے بڑی بیجا حرکت کی وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھئے گا آپ میری طرف سے عزر کو پہنچ چکے ہیں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لئے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری زیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی عجرت لے سکتے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ سبر نہیں کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم سبر نہ کر سکے کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ دو سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلمن کشتیوں کو چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے وہ فطرتن کافر تھا اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے تو جب وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالی ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری شاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پر رحمت کرے کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو مل دیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کر لیا تھا پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈب ہوئی پھر حضرت خزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے یہ باقیہ اس زمانے کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فران کی غلامی میں بدترین مظالم کا شکار تھی ایمان لانے والے ستائے جا رہے تھے اور فران اور اس کے ظالم ساتھی ہر طرح کے دنیاوی فراخی اور کامیابی حاصل کیے ہوئے تھے چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر پر بھیجا ان کے ساتھ ان کے ایک نائب یوشہ بن نون بھی تھے جو ان کے بعد ان کے خلیفہ اور پیغمبر بنے ان کی ملاقات اللہ کے ایک خصوصی بندے جن کا نام خضر بیان کیا جاتا ہے سے ہوئی ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا تو تین واقعات پی در پی ایسے پیش آئے جن کی کوئی ظاہری توجیح ممکن نہیں تھی پہلا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام انہیں لے کر ایک کشتی پر سوار ہوئے اور اس کشتی میں بلا وجہ سراخ کر دیا کسی کو یوں مالی نقصان پہنچانا ایک بڑی مایوب حرکت تھی اس سے زیادہ بظاہر مایوب حرکت انہوں نے آگے چل کر یوں کی کہ ایک لڑکے کو بلا وجہ مار ڈالا اچھوں کے ساتھ برا کرنے کے بعد انہوں نے تیسرا کام یہ کیا کہ بروں کے ساتھ بڑی بھلائی کر دی وہ اس طرح کے ایک بستی والوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا جو کہ انتہائی مایوب بات تھی مگر انہوں نے ان لوگوں کے ایک مکان کی گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی معافضے کے ٹھیک کر دیا اس قصے میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا بنا کر اللہ تعالی اس سے غافل نہیں ہے اسباب کی دور ہی سے صحیح مگر اسے کنٹول وہی کرتے ہیں ایسی میں اگر کسی اچھے شخص کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کسی ناگہانی کے شکل میں پیش آئے تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی اور اسی طرح اگر وہ کسی برے کے ساتھ اچھا ہوتا ہوا دیکھے تب بھی یہ اعتماد رکھے کہ اللہ تعالی کی یہ بھلائی اصل میں کسی نیک بندے کے لیے ہے ان تینوں واقعات سے دراصل مشیعت الہی کے کاموں میں پوشیدہ حکمتوں پر روشنی پڑتی ہے پہلا کام یہ تھا کہ کشتی والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کو پردیسی سمجھ کر ان سے کرایا نہیں لیا اور کشتی میں سوار کر لیا جس کے سلے میں سیدنا خضر علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام نے ان سے بہت بڑی خیرخواہی کی اور ان کے احسان کا اس طرح بدلا چکایا کہ انہیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیا اسے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی نقصان پر بے سبر نہ ہونا چاہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نقصان میں بھی اللہ نے اس کے لیے کون سے اور کتنے بڑے فائدے کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے دوسرا واقعہ صدمے کے لحاظ سے پہلے واقعے سے شدید تر ہے کی نسبت بہت زیادہ تھی اور دونوں واقعات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مسائب پر ایک مسلمان کو سبر کرنا چاہیے اور اللہ کی مشیعت پر راضی رہنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی مسیبت پر سبر کیا تھا اسی کے مطابق اللہ اس کا عجر اور نیم البدل عطا فرماتا ہے تیسرے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کی رفاقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ اس کی اولاد کو دیا کرتا ہے مرنے والا چونکہ نیک انسان تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس کا مدفون خزانہ یا ورثہ دوسرے لوگ نہ اڑا لے جائیں بلکہ اس کے اولاد ہی کے حصے میں آئیں آج کے اس دور میں جب ہر شخص اسباب کو اپنا خدا اور دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا بیٹھا ہے ایسے بندہ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہری حالات سے مایوس اور دل برداشتہ ہو جائیں مومن کا توقع ہمیشہ اللہ پر ہی ہوتا ہے وہ اسباب سے اوپر اٹھ کر مسبب الاسباب میں جیتا ہے چنانچہ وہ ہر چیز کے پیچھے خیر ہی دیکھتا ہے چاہے بظاہر اسے اس میں کوئی چیز بری نظر آ رہی ہو چنانچہ خدا پر توقع بھروسہ اس سے حسن زن اور ہر حال میں خدا کی بندگی و عبادت بندہ مومن کا ہمہ وقتی کام ہونا چاہیے کیونکہ خدا غیب میں رہتے ہوئے بھی اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے چاہے بظاہر معاملات کتنے ہی برے ہوں خدا صالحین کو کبھی نہیں چھوڑتا یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ پہلے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالی صالحین کی مدد کرنے کے لیے اسباب کے خلاف بھی معاملات کرتے ہیں مگر چونکہ یہ دنیا عالم آزمائش ہے اس لیے ایسا بہت ہی کم کیا جاتا ہے اس واقعے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ تر بندوں کی مدد اسباب میں رہتے ہوئے ہی کرتے ہیں گو بظاہر یہ اسباب عارضی طور پر ان کے خلاف ہوں لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے معاملات کا فیصلہ آخر کار نیک بندوں کے حق میں ہوتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سیدنا خضر علیہ السلام کی ہمراہی کے دوران جو واقعات پیش آئے ان میں اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیعت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ شب و روز ہو رہا ہے وہ کیسے اور کن مسلحتوں کے تحت ہو رہا ہے اور کس طرح واقعات کی ظاہری شکل و صورت اصل حقیقت سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ ایک عام انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ظالموں اور نافرمانوں پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور اللہ کے فرما برداروں پر سختیاں اور شدائد کا حجوم ہے ظالم مسلسل ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ان کی سزا بے گناہوں کو ملتی ہے تو ایسے واقعات سے اکثر انسان یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے اگر اللہ موجود ہوتا اور وہ عادل و منصف ہے تو ایسے جگر خراش واقعات دنیا میں کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں ان واقعات میں ایسے ہی حالات سے پردہ اٹھایا گیا ہے رہا اللہ کے عدل و انصاف کا معاملہ تو اگرچہ اس کا ظہور اس دنیا میں بھی وقتن فوقتن ہوتا رہتا ہے تاہم عدل و انصاف کا صحیح اور مقررہ وقت روز آخرت ہے اور روز آخرت کا قیام اسی لیے ضروری ہے حضرت کعبِ احبار رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے کلام میں یہ پڑھا ہے کہ اے موسیٰ دو رکعات جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت ادا کریں گے یعنی فجر کے وقت میں جو بھی ان کو ادا کرے گا دن اور رات میں اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے سب کی مغفرت کر دوں گا اور وہ شخص میری حفاظت میں آ جائے گا اے موسیٰ چار رکعات جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت زہر کی نماز ادا کریں گے اس کی پہلی رکعات پر انہیں مغفرت عطا کروں گا دوسری پر ان کے میزان عمل کو بھاری کروں گا اور تیسری رکعات پر تسبیح پڑھنے والے فرشتے ان کے لیے مقرر کر دوں گا جو ان کے لیے استغفار کریں گے اور چوتھی رکعات پر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا جہاں سے خوشنماہوریں ان کا نظارہ کریں گے اے موسیٰ اثر کی چار رکعات جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کریں گے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے اور جس کے لیے فرشتے استغفار اور مغفرت مانگنے لگیں میں اسے عذاب نہیں دیا کرتا اے موسیٰ مغرب کے وقت کی تین رکعات جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کریں گے تو میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا وہ اپنی جس حاجت کا بھی سوال کریں میں عطا کروں گا اے موسیٰ اے موسیٰ غروب شفق یعنی عشاء کے وقت کی چار رکعات جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھیں گے یہ ان کے لیے دنیا اور اس کی کل کائنات سے بڑھ کر ہوگی اور وہ یوں گناہوں سے پاک ہو جائیں گے جیسے وہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہو اے موسیٰ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت جب میری تعلیم کے موافق وضو کریں گے تو گرنے والے پانی کے ہر کترے کے عفض ایسی جنت دوں گا جو زمین و آسمان جتنی وسط رکھتی ہے اے موسیٰ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ہر سال جو رمضان کے روزے رکھیں گے انہیں ہر ایک دن کے روزے کے بدلے جنت کا ایک شہر عطا کروں گا اور ہر نفل نیکی کے عفض ایک فرض کا عجر دوں گا اور میں نے اس مہینے میں لیلت القدر بنائی ہے جو شخص صدقے دل سے نادم ہو کر اس میں ایک بار استغفار کر لے پھر اگر وہ اسی رات یا اسی مہینے میں مر جائے تو اسے تیس شہیدوں کا ثواب دوں گا اے موسیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر ٹیلے پر چڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں گے ان کے اس عمل پر انبیاء والی جزا ملے گی میری رحمت ان کے حق میں لازم ہو جاتی ہے اور غزب دور ہو جاتا ہے اور جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے رہیں گے تو ان کے لئے توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا قیامت کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو بلائے جائے گا حضرت نوح علیہ السلام سے سوال ہوگا کیا آپ نے اپنا پیغام رسالت پہنچا دیا تھا ارز کریں گے ہاں یا اللہ پھر قوم سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا تھا وہ کہیں گے بالکل نہیں آپ نے کوئی رسول ہماری طرف بھیجا ہوتا تو با خدا ہم ضرور تیرے احکام کی پیروی کرتے اور اماندار ہوتے اس نے تو تیرا کوئی حکم ہمیں نہیں پہنچایا حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تیرا کوئی گواہ ہے ارز کریں گے جی ہاں ہے سوال ہوگا وہ کون ہے نوح علیہ السلام جواب دیں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے انہیں بولایا جائے اور مذکورہ بات کی جائے گی یہ جواب دیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پوری تبلیغ کی ہے اس پر نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی کہ ہم سب سے پہلی امت ہیں اور تم سب سے آخری ہو تم یہ گواہی کیسے دے سکتے ہو یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا ایک رسول بھیجا اور اس پر ایک کتاب نازل فرمائی اس کتاب میں تمہارا قصہ لکھا ہے جس کی ہم گواہی دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ہم سب سے آخر میں ہیں مگر قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے اور ہم نے تمہیں ایسی ہی جماعت بنایا ہے جو اعتدال پر ہے تاکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں ناظرین یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسخیر کا بیٹا تھا بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا اسی لئے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار با اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کرتے تھے لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور آلہ درجہ کا متقبر اور مغرور ہو گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزاروں حصہ زکاة نکالے گا مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کے نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم ہرس و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں اس نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر احمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ این اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے کارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے دریا کو بھاڑ دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرون سے نجات دی سچ سچ کہہ دے کے واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کامپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو کارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے احمادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ کارون پر اپنا کہر و غزب نازل فرما دے پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو کارون کا ساتھی ہو وہ کارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ کارون سے جدا ہو جائے چنانچہ دو خبیصوں کے سوا تمام بنی اسرائیل کارون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے تو کارون ایک دم گھرکنوں تک زمین میں دھنس گیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا یہ دیکھ کر کارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا دو منوس آدمی جو کارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ کارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود گبضہ کر لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ کارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے چنانچہ کارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سب ہی زمین میں دھنس گیا قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں طاقتور جماعت بہ مشکل اٹھا سکتی تھی بے شک کارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زیارتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون کو جو نصیحت فرمائی تو کارون اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم کارون کو سناتی رہی کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ چاہ کارون نے اپنے مال کے گھمن میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن ساور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور عیزہ رسانی کرنے لگا اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھراتے رہیے جب کارون زمین میں دھس گیا تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مرد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ در سے ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکاة ادا کرتا رہے اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمن کر کے نہ اترائے کیونکہ اللہ تعالی ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے توازو اور انکساری کی عادت رکھیں اور ہرگز ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایزارہ سانی و بدگوئی نہ کریں کہ ان بوکولانے بارگاہ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے ناظرین حافظ ابن حجر المقی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے مراقعات کا ایک واقعہ بیان کیا ہے اس واقعے کی تفصیل ہم انسانوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں خواتینوں حضرات انبیاء کرام نہ صرف ابلیس کو دیکھ سکتے تھے بلکہ بعض انبیاء کا اس کے ساتھ براہراست مناظرہ بھی ہوا ہے حافظ ابن حجر المقی رویت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اس محفل میں شیطان آ گیا اور اس نے رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی جب وہ داخل ہوا تو اس کی عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے شخص تو کون ہے شیطان نے جواب دیا میں ابلیس ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ملون تو ہلاک ہو تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے ابلیس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے لہذا میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کی محفل میں بیٹھوں یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو مخاطب ہو کے کہا اچھا تو یہ بتا تو نے کیا پہن رکھا ہے شیطان نے جواب دیا یہ میری ٹوپی ہے اب علیہ السلام نے پوچھا تیری ٹوپی میں کیا خاص بات ہے جو سبی کی توجہ کا منظر بن گئی شیطان کہنے لگا میں اس ٹوپی سے شکار کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کس کا شکار کرتا ہے شیطان نے کہا میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب ہے تیرا تو ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے اور تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آ گیا ہے کیا علامات ہوتی ہیں ابلیس نے کہا اس کی تین علامات ہوتی ہیں میری ٹوپی کے اندر وہ تین راز ہیں جن سے میں شکار کرتا ہوں ان میں سے پہلی علامت یہ ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ وہ بندہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بس خود کو ہی سب کچھ تصور کرنے لگ جاتا ہے اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کتنے گناہ کر لیے ہیں بس یہ تین علامات جس میں ظاہر ہو جائیں سمجھ لو کہ وہ پوری طرح میرے شکنجے میں آ چکا ہے یہ سن کر ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے تو ابلیس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میرے شر سے بچنا چاہتے ہو تو میری یہ تین نصیحتیں یاد رکھو پہلی یہ کہ تنہائی میں کبھی عورت کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ جب کوئی مرد نہ محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے غافل کر دیتا ہوں اور میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں دوسرا یہ کہ جب تم اللہ سے کسی بات کا اہد کرو تو اسے پورا کرنے میں دیر مت کرو ورنہ میں اپنے وسوسوں سے اس اہد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں اور تیسرا یہ کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ارادہ کرو تو اس میں تاخیر نہ کیا کرو ورنہ میں تمہیں اس تاخیر میں مزید اضافہ کرواتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس صدقے سے جو اس شخص کو منافع ہونے والا ہے وہ اس سے بے خبر ہو جاتا ہے لہٰذا ان تین باتوں پر عمل کرو جو کہ کامیابی کا زینہ ہے ابلیس نے یہ تین باتیں کہیں اور ایک دم کھڑا ہو گیا اور اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا کہ ہائے افسوس میں نے یہ کیا کر دیا اے موسیٰ میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی کیونکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اب یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے یہ سب کہتے ہوئے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے چلا گیا خواتینوں حضرات اسی طرح ایک مرتبہ ابلیس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک ملاقات کے موقع پر گزارش کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں آپ اس کی قبولیت کی سفارش کر دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سردہ کر دے تو اس کی توبہ کوبول ہو سکتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو یہ بات بتائی تو وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں نے زندہ آدم کو سردہ نہیں کیا تھا تو اب اس کی قبر کے سامنے سردہ ریز کیسے ہو سکتا ہوں البتہ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے مجھ پر احسان کیا ہے اس لئے ہمدردی کے طور پر یہ ارز کرتا ہوں کہ اگر تین مواقع پر مجھے یاد کر لیں گے یعنی میرے شرک کا تصور ذہن میں لے آئیں گے تو میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکوں گا جب آپ کو غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیں کیونکہ اس وقت میں آپ کے جسم میں اس طرح سرائیت کر سکتا ہوں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے میدان جنگ میں مجھے یاد کر لیں اس لئے کہ میں ایسے موقع پر مجاہد کو اس کی بیوی بچوں اور گھر والوں کی بہت یاد دلایا کرتا ہوں اور جب کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھے یاد کر لیں کیونکہ میں ایسے وقت میں دونوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام کیا کرتا ہوں خواتین حضرات اللہ کے نبی حضرت یعیہ علیہ السلام کی ملاقات بھی شیطان سے ہوئی ہے شیطان حضرت یعیہ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یا سن کر حضرت یعیہ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تُو کیا مجھے کوئی بات بتائے گا تُو تو خود جھوٹا اور مکار ہے مجھے تیری بات سے کیا فائدہ بلکہ میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو تُو لوگوں کے اندر شیطانیت اور فساد پھیلاتا رہتا ہے کہ جو ابن آدم ہیں ان میں سے تجھے کس طرح کے لوگ ملے ہیں تو مجھے اپنے تجربے سے بتا کہ تجھے کس قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابلیس نے کہا کہ ہاں اگر میں ان لوگوں کو تقسیم کروں تو مجھے ان میں سے تین طرح کے لوگ ملے ہیں جن سے میرا پالا پڑا ہے ان میں سے پہلی قسم کے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں حضرت یعیہ علیہ السلام نے فرمایا سختی سے تیری کیا مراد ہے سخت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں بڑی مشکل سے ورغلا کر ان سے گناہ کرواتا ہوں لیکن بعد میں یہ لوگ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو بخش دیتا ہے پھر میں دوبارہ ان سے گناہ کرواتا ہوں اور وہ دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کو رازی کر لیتے ہیں یہ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتے ہیں اور وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ کر کے پاک بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہم اسے بہکانے میں لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بہکاوے میں آتا رہتا ہے اور ساتھ میں توبہ کرتا رہتا ہے دوسرے قسم کے لوگ گیند کی ماند ہے جو مکمل طور پر ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں ہم جتنا مرضی ان سے گناہ کروالیں وہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا بھی انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا یہ ہمارے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اور اس کے بعد تیسری قسم کے لوگ وہ سچے اور نیک بندے ہیں جن کو ہم چاہے جتنا مرضی ورغلالیں لیکن وہ ہمارے بہکاوے میں نہیں آتے یہ لوگ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے اور تقوی کے اندر اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے کیونکہ وہ اللہ کی عرصی پناہ میں ہوتے ہیں کہ پھر ہم ان کے قریب جانا بھی چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے یہ سن کر حضرت یعیہ علیہ السلام فرمانے لگے یہ ساری باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی مجھے ورغل آیا ہے ابلیس نے کہا ہاں ایک مرتبہ حضرت یعیہ علیہ السلام نے کہا مجھے بتا کے کب ابلیس نے کہا ایک مرتبہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو میں نے اس کھانے کی لذت کو لے کر آپ کے دل اور دماغ پر بیٹھ گیا اور جتنی قوت مجھے اللہ تعالی نے دی ہے میں آپ کو ورغل آنے لگا جب آپ کھانا کھانے لگے تو میں آپ کے دل میں اس کی لذت کو اور بڑھاتا گیا اور آپ نے خوب بیٹ بھر کر کھانا کھا لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو گہری نیند آ گئی اور اس رات آپ کی تحجد کی نماز زائے ہو گئی اور اس رات میں آپ کی تحجد کی نماز قضا کروانے میں کامیاب ہو گیا ہاں اچھا تو شکم سیری سے عبادت میں خلا لاتا ہے یہ تو تُو نے مجھے پتے کی بات بتائے میں آج سے اہد کرتا ہوں کہ میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا یہ سن کر شیطان کو غصہ آ گیا اور وہ چیختہ چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا انسان خطا کا پتلا ہے خطا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے پھر خطا کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بار بار معاف فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا کہتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ڈڑ جائے وہ شیطان اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور گرگڑا کر معافی مانگنی چاہیے اللہ پاک معاف کرنے والی ذات ہے اور اپنے اندر سے تکبر ختم کر دیجئے کیونکہ یہ شیطان کی صفت ہے تکبر کرنے والا انسان ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے خواتینوں حضرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے سورت فلک اور سورہ ناس بھی شیطان کو دور کرنے اور اس کے شر سے محفوظ کرنے میں بڑی عجیب اثر رکھتی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پناہ پکڑنے والوں نے اس جیسی پناہ نہیں پکڑی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بکرا کی تلاوت کی جاتی ہے ناظرین اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور سالے بزرگ تھے ان کا ایک بچہ تھا جو نابالک تھا ان کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کے ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ اے اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا لڑکا بالک ہو جائے اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور ان بزرگ کا بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نیکو کار ہوا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کرتا ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا ایک تہائی رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تیرے باپ نے میراس میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلان جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا اب دم اس جھاڑی کے پاس جا کر دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عساق علیہ السلام کیا لینا ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت تین دینار ہی تھی بازار میں گاہا کائا جو در حقیقت اللہ کا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر مجھے گائے فروخت کر ڈالو لڑکے نے کہا تم اس کی کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا لڑکے نے گھر آ کر اپنی ماں کو سارا ماجرہ بیان کیا تو ماں نے کہا یہ گھاک شاید کوئی اللہ کا فرشتہ ہو تو بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہیں اس لڑکے نے بازار میں جا کر اس گھاک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اب تم اس گائے کو فروخت نہ کرو اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا وہ لوگ اتنی قیمت سن کر خرید لیں گے چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام آمیل تھا اس کا انتقال ہو گیا اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا تھا صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی مگر کوئی سراغ نہ ملا تھا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے زبا کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی اس کی لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی پنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بحث شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی ساری نشانیاں ان کو بتا دی جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فران قسم کی گائے چاہیے تو اسی گائے کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ گئے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی اور جو نشانیاں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی جب ان لوگوں نے گائے خریدنی شاہی تو لڑکے نے شرط رکھی کہ جب تک مجھے اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر نہیں دیتے تب تک میں یہ گائے نہیں بیچوں گا وہ لوگ اس لڑکے کی شرط مان گئے ان لوگوں نے اس لڑکے سے گائے خرید لی کہ اس کو زبا کر دیا اور اس کی زبان اور دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول پڑا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لارش میں مجھ کو قتل کر دیا ہے یہ بتا کر وہ دوبارہ مر گیا دونوں قاتلوں کو کساس میں قتل کر دیا گیا اور مرد سالے کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کسیر دولت سے مالا مال ہو گیا یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی جبکہ یہ بہت محتاج تھا اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دنبسر کر رہی تھی اس واقعے سے بہت ہی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے اس مرد سالے نے ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی مگر اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو بچیا کی وجہ سے بے شمار دولت مل گئی اور دوسرا اس مرد سالے نے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی آمانت میں سونپ دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے مال چھوڑ جانا اللہ والوں کا طریقہ ہے اور ماں باپ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار سامان عطا فرماتا ہے اس یتیم لڑکے کو ماں کی فرما برداری کی بدولت کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا پیارے دوسرے اس واقعے کو قرآن کریم کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پہلی گائے جو تمہیں مل جائے اس کو زباہ کرو لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ ہم سے دل لگی کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں دل لگی نہیں کر رہا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یعنی استہزاء اور تمسخر کرنا نادان اور جاہل افراد کا کام ہے اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے اگر بنی اسرائیل ایک فرماوردار قوم ہوتے اور کوئی سی گائے بھی زباہ کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی مگر کٹ ہو جاتی اور ٹال مٹول حتیٰ کے نافرمانی ان کی درگ رگ میں بھری ہوئی تھی اس کے بعد انہیں اتمنان ہو گیا کہ استہزاء و مزاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے تو کہنے لگے اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمارے لیے مشخص و معین کر دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جو نہ بوڑی ہو اور نہ بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان بلکہ ان کے درمیان ہو اس مقصد کے لیے وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول نہ دیں اور بہانہ تراشی سے حکم خدا میں تاخیر نہ کریں اپنے کنام کے آخر میں مزید کہا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام دو لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور کہنے لگے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو ایسی دیدہ زیب کہ دیکھنے والوں کو تاجب میں ڈال دے تاجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر اختفانہ کیا اور اسی طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے گئے پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے مبہم ہو گئی ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی صدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمین جوتے اور کھیتی سینچے ہر عیب سے پاک ہو حتیٰ کہ حل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ کوئیں کے آگے تندرست ہو اور صحیح سالم ہو یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو اب کے بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے تو کہنے لگے اب تو نے حق بات کہی ہے پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور اسے زباہ کیا لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہ چاہتے تھے پیارے دوستو گائے زباہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا اس پر دو نکتے نظر پائے جاتے ہیں روایتی نکتہ نظر یہ ہے کہ زباہ شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ لاش جی اٹھتی اور وہ بول کر قاتل کا پتہ بتا دی تھی دوسرا نکتہ نظر کے مطابق بنی اسرائیل میں قسامہ خطری کا رائش تھا جس میں جب قاتل کا سراغ نہ ملتا تو اس مقام پر مشتبہ اور متعلقہ لوگوں کو جمع کیا جاتا اور کسی جانور کو زباہ کر کے یہ تمام لوگ اس کے خون سے ہاتھ دھوتے اور قسم کھاتے کہ انہوں نے یہ قتل نہیں کیا ہے یا وہ قاتل کو نہیں جانتے گائے کو زباہ کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دختی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا گاؤسالہ پرستی کی جرسیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ابھی تک ان میں موجود تھا لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے تھے اللہ تعالی نے اسی چیز کو زباہ کرنے کا حکم دیا دوسرے انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے زباہ کرنے سے قاتل کا سراغ کس طرح مل سکتا ہے ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا حکم فوراں ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاتھی جس کو اسائے موسیٰ کہتے ہیں اس مقدس لاتھی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے ان موجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف انوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے اس مقدس لاتھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہی ہیں جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے یہ لاتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر دس ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر دو شاخے تھی جو رات میں مشل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اود ایک خوشبودار لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا انجیر کی پتیاں حجر اسود جو مکہ معزمہ میں ہے اور نبی محزم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یہ پانچوں چیزیں جنت سے اتاری گئے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس اصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یقے بعد دیگرے بطور مراز کے ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت شعب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میسر سے حجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی صحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ دس برس تک حضرت شعب علیہ السلام کے خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے اس وقت حضرت شعب علیہ السلام نے حکم خدابندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس اصا عطا فرمایا پھر جب آپ اپنی زوجہ مطرمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لئے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا اس وقت اللہ باق نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ ارز کی یہ میرا عصا ہے میں اس پر تقیہ لگاتا ہوں اور اسی اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہے اس کو میں ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتا ہوں اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایا کرنا رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا اس سے دشمنوں درندوں اور سانپوں بچھوں کو مارنا کوئے سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاتھی سے کام نکالتے رہے مگر جب آپ فیرون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کے جھوٹلایا تو آپ کے اس اسہ کے ذریعے بڑے بڑے موجزات کا ظہور شروع ہو گیا جن میں سے تین موجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا ہے بلکہ دوستو فیرون نے جب ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا اور اس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا اور فیرون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمن اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسررت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاتھی کو ان سانپوں کے حجوم میں ڈال دیا تو یہ لاتھی ایک بہت بڑا اور نہائیت حیبتناک ازدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا یہ موجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور باعواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے لہٰذا قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالے موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو جب ہی ان کی رسیاں اور لاتیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا تو اللہ نے فرمایا ڈر نہیں بے شک تو ہی غالب ہے اور ڈال تو دے جو تیرے راہنے ہاتھ میں ہے یوں ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگروں کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے بولے ہم اس پر ایمان لائے جو حارون اور موسیٰ کا رب ہے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا مارنے سے چشمیں بھی جاری ہو گئے تھے جب فیرون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے خطرات سے اتمنان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم امالکہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں لہذا آپ چھے لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم امالکہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے مو پھیر لیا اس نفرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ چالیس برس تک میدان تہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تہ میں تشریف فرما تھے جب بنی اسرائیل اس بے آبو گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدد سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھونی ہوئی بٹیریں تھیں کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بیتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں بارہ چشمیں پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے بارہ خاندان اپنے اپنے ایک چشمیں سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانروں کو بھی پیلانے لگے اور پورے چالیس برس تک یہ سلسلہ جاری رہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا قرآن مجید میں اس واقعے اور موجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا اسا مارو فوراں اس میں سے بارہ چشمیں بہن نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدد دراز تک فران کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و موجزات دکھاتے رہے مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کے خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ دم کا نشانہ بنایا اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے جب فران کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فران کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فران کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فران کا خونخار لشکر تھا اور آگے موجے مارتا ہوا دریا تھا اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے لاتھی دریا پر مار دو لہذا جو ہی آپ نے دریا پر لاتھی ماری تو فوراں ہی دریا میں بارہ سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے فران جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا مگر جب فران اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجے مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فران اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا کہ پھر جب آمنہ سامنا ہوا دونوں گروہوں کا موسیٰ والوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے اب راہ دیتا ہے تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا اسا مار تو جب ہی دریا پھڑ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو پھر دوسروں کو ڈبو دیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاتھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم شان موجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لئے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے بے شک اللہ رب العزت کے قادر مطلق ذات ہے جیسے چاہتا ہے اپنے موجزوں کا اظہار فرما دیتا ہے یہ ایسا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ عطا فرمایا گیا تھا ناظرین یہاں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے ملک الموت تم میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے ملک الموت بولے روح قبض کرنے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کس رہ سے میری روح قبض کرے گا ملک الموت بولے تمہارے مو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے موسیٰ خدا سے تکلم کیا انہوں نے کہا کہ میں آنکھ سے نکالوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے انہوں نے کہا اچھا ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پیر سے چل کر کوہے تور پر گیا پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا اے اسرائیل کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا پس آپس کی عزت کی قسم ہے کہ جلدی جان دینا پسند نہ کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی سے میرا اور بھی سوال ہے مرا کل موت یہ سن کر چلے گئے جناب واری تعالی میں عرض کی کہ خدایہ تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہ کروں گا پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے وہ فوراں بول اٹھے اے میرے پروردگار میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہی تور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہی تور پر جا کر عرض کی خدایہ میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی اس کو تُو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کی روزی میں حلال دیجیو کیونکہ میری امت ناتواں ہے پس ندا آئی اے موسیٰ زمین پہ اسا مار جب اسا مارا تو پھٹ کر دھریا نکلا پھر حکم ہوا کہ دھریا میں اسا مارو جب مارا تو اس کے اندر سے سیاہ پتھر برامد ہوا پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر اسا مارو جب مارا تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اس میں ایک کیڑا نکلا وہ کیڑا موں میں سے گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح کر رہا تھا کہ اے پربردگار تم مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے کسی کو محروم اور بھوکا نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے پس جناب باری تعالی سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں اس کو بھی میں نہیں بھولا تو میں تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا یہ سنکر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو کر کوہے تور سے نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں سات آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں ان سے پوچھا تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو صاحبِ قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ایک بار تم قبر میں اتر کر تو دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی کے نہیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا کہ یہ کیا خوب جگہ ہے کاش یہ قبر میرے لئے ہوتی تو کیا خوب تھا اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لاکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا انہوں نے اس کو سنگھا اور فوراں اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے اور فرشتوں نے آپ کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا اسی لئے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے جب اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تمانچہ ان کو مارا جسے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی پھر اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم کو حیات دینا منظور ہے تو بھیڑ کی پوشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک بار مرنا ہے تو تب اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو پچاس برس ہوئی تھی اور ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ مارنے کا ایک اور واقعہ یوں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رزاد کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتے رہے پھر جب آپ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ فیرون کی بیوی کے حوالے کر دیا ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فیرون اپنے محل میں بیٹھے تھے آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فیرون کی گود میں بٹھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے موں پر تماشا رسید کر دیا واز روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے وہ فیرون کے سر پر دے ماری فیرون غصے میں آگ بھگولا ہو گیا وہ کہنوں کے بچہ پیدا ہونے کی پیشگوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی یہ بچہ معصوم ہے اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے بادشاہ سخت حصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا آسیہ نے کہا اچھا اب ذرا توقف کریں اس کا امتحان لے لیتے ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر کی ہے یہ کہہ کر انہوں نے دو تشت منگوائے ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاکوت اکل ہوئی تو یاکوت اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دئے گئے آپ علیہ السلام نے یاکوت کی جانب ہاتھ بڑھائے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراں ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر موں میں رکھ لیا جس سے زبان مبارک جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے فرون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم اناعت کیا اور ہم نے کوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں شہر کے پرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا سچا خیرخا مان پھر موسیٰ علیہ السلام مہاں سے خوفزد آہو کر دیکھتے بھاگتے بھاگتے گھڑے ہوئے کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو سیدھی راہ چلائے گا مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کا گروہ اپنے جانوروں کو وہاں پانی پلا رہا ہے اور دو عورتیں اپنے جانوروں کو روکتی تھیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم دونوں کا کیا مطلب ہے وہ بولی کہ ہمارا عمول یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک یہ چرباہ پانی پلا کر ہٹانا لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بڑے ہیں پس یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ کر آئے اور وہ کہنے لگے اے پروردگار جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں فیرون اور فیرون کی رادے جب اس شخص کی زبانی معلوم ہو گئے تو آپ وہاں سے تنہا چپ چاپ خاموشی سے نکل کھڑے ہوئے چونکہ اس سے پہلے کی زندگی کے ایام آپ شہزادوں کی طرح گزارتے تھے اس لیے سفر بہت کڑا اور تکلیف دے معلوم ہوا لیکن خوف و حراس اس کے سبب سے ادھر ادھر دیکھتے سیدھے چلے جا رہے تھے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے جا رہے تھے کہ خداعہ مجھے ان ظالموں سے یعنی فیرون اور فیرونیوں کے مظالم سے نجات دے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی رہبری کے لیے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو گھوڑے پر آپ کے پاس آیا اور آپ کو راستہ دکھایا گیا واللہ و عالم تھوڑی در میں آپ جنگلوں اور بیابانوں سے نکل کر مدین کے راستے پر پہنچے تو خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے ذات باری سے امید ہے کہ وہ راہ راست ہی پر پہنچائے گا اللہ نے آپ کی یہ امید بھی پوری کی اور دنیا و آخرت کے سیدھی راہ نہ صرف بتلائی بلکہ اوروں کو بھی سیدھی راہ بتلانے والا بنایا مدین کے پاس کے کنوں پر آئے تو دیکھا چرواہے پانی کھینچ کھینچ کر اپنے جانروں کو پلا رہے ہیں وہیں آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو ان جانروں کے ساتھ پانی سے روک رہی ہیں تو آپ کو ان بکریوں پر اور ان عورتوں کے اس حالت پر کہ یہ بیچاریاں نکال کر پانی نہیں پلا سکتی اور ان چرواہوں میں سے کوئی اس کا روادار نہیں کہ اپنے کھینچے ہوئے پانی سے ان کی بکریوں کو بھی پلا دے تو آپ کو رحم آیا ان سے پوچھا کہ تم اپنے جانروں کو اس پانی سے کیوں روک رہی ہو انہوں نے جواب دیا ہم تو اس سے پانی نکال نہیں سکتی جب ہی اپنے جانروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے ہمارے والے صاحب ہیں لیکن وہ بہت ہی بڑے ہیں تو آپ نے خود ہی پانی کھینچ کر ان جانروں کو پلا دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اس کونے کے موں کو ان چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا جس چٹان کو دس آدمی مل کر سرکا سکتے تھے آپ نے تنے تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ہی ڈول نکالا تھا جس میں خدا نے برکت دی اور ان دونوں لڑکیوں کی بکرییاں آسودہ ہو گئیں اب آپ تھکے ماندے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے مصر سے مدین تک پیدل بھاگے آئے تھے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے کھانے کو کچھ پاس نہ تھا درختوں کے پتے گھاس پھوس کھاتے تھے پیٹ پیٹھ سے لگ جاتا تھا اور گھاس کا سبز رنگ باہر نظر آتا تھا آدھی کھجور سے بھی اس وقت تر سے ہوتے تھے حالات اس وقت ساری مخلوق سے زیادہ برگزیدہ خدا کے نزدیک آپ ہی تھے اس درخت کے تلے بیٹھ کر آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب میں تیرے احسانوں کا مہتاج ہوں اتنے میں ان دونوں میں سے ان کی طرف شرم سے چلتی ہوئی آئی کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلائیا اس کی عجرت دیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا پورا حال بیان کیا تو کہنے لگے مت درو تو نے ظالم سے نجات پالی ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابباجی انہیں عجرت ہی پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ عجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو ان بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کریں اگر دس سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہوگا میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشکت میں ڈالوں خدا کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر یہ بات تو میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں میں سے جسے چاہوں پورا کر دوں مجھ پر کچھ زیادتی نہ ہو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر خدا گواہ اور کارساز ہے یعنی ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریوں لے کر واپس گئیں باپ نے دیکھا کہ آج یہ وقت سے پہلے آ گئی ہیں تو دریافت فرمایا کہ آج کیا بات ہے انہوں نے سچا واقعہ کیا سنایا آپ نے اسی وقت ان دونوں میں سے ایک کو بھیجا کے جاؤ اسے میرے پاس بلالاؤ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور جس طرح گھر گھرست پاک دامن عفیفہ اور نیک عورت کا دستور ہوتا ہے شرم و حیاء سی اپنی چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھی موں بھی چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھے پھر اس دنائی اور صداقت کو دیکھئے کہ صرف یہی نہ کہا کہ میرے ابباب کو بلا رہے ہیں کیونکہ اس میں شبے کی باتوں کی گنجائش تھی صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو مزدوری کے دینے کے لیے اور اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کیا ہے کلیم خدا جو بھوکے پیاسے بے خرچ اور تنہ تنہا مسافر تھے یہ موقع غنیمت جان کر اس لڑکی کے ساتھ چل دئے وہاں پہنچ کر ان کے بزرگ باپ کو سلام کیا اور عدب سے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے بزرگ کے سوال پر اپنا سارا واقعہ بلا کم و کاس کہہ سنایا انہوں نے دل جوئی کی اور فرمایا اب کیا خوف ہے ان ظالموں کے ہاتھ سے آپ چھوٹ آئے یہاں تک ان کی حکومت نہیں یہ بزرگ حضرت شویب علیہ السلام تھے جو مدین والوں کے طرف خدا کے پیغمبر بن کر آئے ہوئے تھے ان کے دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک نے باپ کو توجہ دلائی یہ توجہ دلانے والی وہی صاحبزادی تھی جو آپ کو برانے کے لئے گئی تھی کہا کہ انہیں آپ ہماری بکریوں کی چرواہی پر رکھ لیجئے کیونکہ وہی کام کرنے والا اچھا ہوتا ہے جو قوی ہو اور امانتدار ہو باپ نے پوچھا بیٹی تم نے کیسے جان لیا ان میں یہ دونوں خوبیاں ہیں بچی نے جواب دیا کہ دس قوی آدمی مل کر جس پتھر کو اس کونے سے ہٹا سکتے تھے انہوں نے تنہا اس کو ہٹا دیا اس سے ان کی قوت کا اندازہ بہ آسانی ہو سکتا ہے اور ان کی امانتداری کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو اس لیے یہ راستے سے نواقف تھے میں آگے ہو گئی انہوں نے کہا نہیں تم میرے پیچھے رہو اور جہاں راستہ بدلنا ہو اس طرف کنکری پھینک دینا میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے یہ سنتے ہی اس بچی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو اس مہر پر اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ آپ آٹھ سال تک میری بکریاں چرائیں اس بزرگ نے کہا کہ آٹھ سال تو ضروری ہیں ہاں اس کے بعد کے دو سال کا آپ کو اختیار ہے اگر آپ اپنی خوشی سے دو سال تک اور میرا کرین تو اچھا ہے ورنہ آپ پر لازم نہیں آپ دیکھیں گے کہ میں بد معاملہ آدمی نہیں ہوں کلی میں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بزرگ کی یہ شرط قبول کر لی اور فرمایا ہم تم میں یہ تیشدہ فیصلہ ہے مجھے اختیار ہوگا کہ خواہ دس سال پورے کروں یا آٹھ سال کے بعد چھوڑ دوں بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال کے مدد پوری کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ نے مدد پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے چلے تو کوہ تور کی طرف آگ دیکھی اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا کوئی آگ کا انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدد پوری فرما چکے تو وطن کا شوق پیدا ہوا چنانچہ بیوی بچوں کو لے کر چلے راستے میں رات ہو گئی بارش ہوئی اندھیری رات تھی راستہ بھول گئے اور سردی کا زمانہ تھا سرد ہوا چل رہی تھی چراغ جلائے مگر روشنی نہیں بہت پریشان ہوئے اسی پریشانی میں کچھ آگ جلتی نظر پڑی تو گھر والوں سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو آگ کا انگارہ لیتا آؤں گا تاکہ تم تاپ لو اور سردی کم ہو جائے چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے وہاں خدا کی تجلی نظر آئی اور اللہ تعالیٰ سے باچیت ہوئی وہیں آپ کو نبوت ملی اور موجزہ دے کر فیرون کی طرف بھیجے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اپنے والد ماجد کی کس طرح خدمت کرتی تھی اور گھر کے کاروبار میں کتنی محنت کرتی تھی اور ضروری اور مجبوری میں بکریاں چلاتی تھی پھر باپ کے کہنے سے اجنبی مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس شرم و حیات سے آئیں اور شادی ہو جانے کے بعد اپنے خاون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں اور ان کے خدمت کرتی رہیں اللہ رب العزت ہماری بھی ماں و بہن و بیٹیوں کو اسمت و آفیت والی زندگی نصیب فرمائے آمین